مفتی صاحب کیا شہید سے قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا مدان جنگ میں جو شہید ہوتا ہے اس کے بڑے فضائل ہیں حدیث میں آتا ہے اس کا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر اس قسم کی حدیثوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے اسی وجہ سے یقینی جنتی کسی متعین شخص کو نہیں کہا جا سکتا یہ کہیں گے شہید جنتی ہوتا ہے یہ نہیں کہیں گے یہ چونکہ شہید ہوا ہے لہذا یہ کہا جائے گا جنت میں یہ یقینی طور پر کسی کے بارے میں کہنا جائز نہیں ہے تو ایک عمومی حساب جو عام لوگوں سے ہوتا ہے وہ شہدہ سے نہیں ہوگا اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے لیکن کوئی خاص حساب جیسے قرض کا پوچھا جائے گا یا کسی شہید نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے زندگی ملی توبی میں گناہوں سے کبھی بھی توبہ نہیں کروں گا ہو سکتا ہے اس بیس پر اللہ اس کا حساب لے لے کہ تم نے تو توبہ نہ کرنے کی قسم کھائی بھی ہے لیکن پھر بھی اس کو وہ عذاب نہیں ہوگا جو دوسروں کا آتا ہو کیونکہ شہادت بہت بڑا درجہ ہے اللہ کے لیے جان دے دینا یہ معمولی درجہ نہیں ہے تو ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے میری مٹی ہوئی سنت کو زندہ کیا اس کو سو شہیدوں کا ثواب ملے گا تو ہمیں کیسے بتا لے کون کون سی اور کتنی مٹی ہوئی سنتیں ہیں مٹی ہوئی سنتیں سے مراد کون سی سنتیں چار شادیاں کر لیں دو سو شہیدوں کا ثواب نہ ملے تو میرا نام بدل لینا صحیح ہے نا یہ سنت بھی مٹ گئی ہے نا سو نہیں کتنے شہیدوں کا اس لیے کہ بلکہ سچی مچی کے شہیدوں کا ملے گا کیونکہ اس بات کا پورا پورا امکان موجود ہے کہ آپ شہید ہو جائیں یا تو پہلا سسرال شہید کر دے آپ کو یا بیویوں کی چخ چخ پخ پخ سے آپ شہید ہو جائیں یا ٹینشن سے شہید ہو جائیں آپ تو حقیقی شہیدوں کا ثواب ملے گا جو بلکل میدان جنگ میں لڑنے والے شہید ہو کون کون جو سنتیں اتنی ساری سنتیں ہیں کہ یہ والی جب ہو جائے تو پھر بتانا پھر اگلی سنت بتاؤں گا انشاءاللہ